وقت کو ضائع نہ کریں وقت زائع ہوتا ہے ضرورت سے زیادہ دوستیاں کرنے سے وقت زائع ہوتا ہے ضرورت سے زیادہ سیر سپٹے کرنے سے وقت زائع ہوتا ہے اور وقت کے زائع کو بچانے سے وقت کو زائع ہونے سے بچانے کا ایک زبردست اصول ہے کہ جب بھی کوئی آپ بات سوچنے لگیں جب کوئی کام کرنے لگیں جب کوئی زبان سے باد نکالنے لگیں تو فوراں یہ سوچ لیں کہ یہ میری سوچ یہ کام یہ بات میری قبر میں میرے کام آئے گا اگر قبر میں کام آئے گا تو وہ اچھا ہے اس کو کر لیں اگر قبر میں کام نہیں آئے گا تو وہ غلط ہے گناہ ہے اس کو چھوڑ دیں اسی طریقے سے وقت کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے یہ سوچ اپنے اندر پیدا کریں کہ اگر مجھے ابھی موت آگئی تو میرا کیا بنے گا قبر میں کیا بنے گا حشر میں کیا بنے گا اللہ کے سامنے میں کیا چیز لے کے پیش ہوں گا حضرت مولانا روم نے بھی فرمایا ہے کہ جانے جملہ علم حائین اسوائین کہ دنیا میں جتنے اچھے اچھے علوم ہیں ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ اگر مجھے ابھی موت آگئی تو میرا کیا بنے گا قبر حشر میں کیا بنے گا اللہ کے سامنے کیا چیز لے کے پیش ہوں گا تو اس لیے وقت کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے یہ بہترین اصول ہے اسی طرح وقت کو ضائع ہونے سے بچانے کا ایک یہ بھی اصول ہے کہ اپنے وقت کو سمجھیں کہ میرا ایک منٹ ایک کروڑ روپے گئے اگر دس منٹ ضائع ہو گیا تو انسان کو احساس ہوگا افسوس ہوگا کہ میرے دس کروڑ روپے ضائع ہو گیا اور رمضان میں تو ایک منٹ ضائع ہو جائے تو ایسا ہے کہ جیسے ایک خرب روپے ضائع ہو گیا اگر دس منٹ ضائع ہو گئے تو ایسے سمجھے کہ دس خرب روپیہ ضائع ہو گیا جو لوگ وقت کی قدر کرتے تھے ان کی زندگی میں انہوں نے بڑے بڑے کارنامہ انجام دیا حضر مولا مفتی محمد شفی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں واشروم میں مجبوری میں جاتا تھا وہاں بھی وقت ضائع نہیں کرتا تھا اور کوئی کام نہیں کر سکتا تھا تو بیٹھا بیٹھا لوٹا ہی دھولیتا تھا چلے وقت ضائع نہ ہو چلو لوٹا ہی دھولی ایسا انہوں نے وقت کو قیمتی بنایا حتیٰ کہ آٹھ جلدوں میں قرآن کی تفسیر لکھی اور بڑے بڑے کام کی ہے تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وقت کو آخرت کے نکتہ نظر سے گزاریں اس لیے علام اقبال نے کہا کہ یہ گھڑی معاشر کی ہے تو عرصہ معاشر میں ہے پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے تو ایسے سمجھو کہ میں مدان حشر میں زندگی گزار رہا تب آپ اپنے وقت کو قیمتی بنائیں گے اور اس کو اچھے سے اچھے کاموں میں استعمال کریں ایک دیکھا میں کسی کے دوست کے گھر گیا یا واشروم میں گیا تو وہاں اخباریں رکھی ہوئی ہیں بہت زبردست واشروم جیسے کوئی کمرہ سجا ہوا ہوتا ہے تو بعد میں میں نے ان کے گھر والوں سے پوچھلا کہ یہ واشروم اتنا خوبصورت بنایا ہوا ہے اخباریں پڑی ہیں رسالے پڑے ہیں تو یہ اندر کیا کرتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب کو اندر بڑی دیر لگتی ہے تو وہ اندر بیٹھ کے نا واشروم تقاضہ بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ اخبار بھی پڑھتے رہتے ہیں تاکہ ان کے وقت کی بچت ہو جائے تو واقعی اخبار پڑھنے کی بہترین جگہ یہی ہے کہ بندہ فضول خبریں بھی پڑھتا رہے اور دبل کام کرتا رہے تو اس لیے وقت کو بچانے والے اس دور میں بھی ایسے ہیں کہ اخبار میں کیونکہ غلط خبریں بھی ہوتی ہیں مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ اپنے وقت کو بچانے کے لیے لیٹرین میں بیٹھ کے اخبار پڑھتے تھے تو ان کیونکہ دیر لگتی تھی تو اخبار کا بھی کام ہو جاتا تھا اور اپنا بھی اس کا کام ہو جاتا تھا تو اس لیے ہمیں وقت کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اچھے سے اچھے کام کرنے چاہیے لوگ دنیا کے کاموں کے لیے وقت کو بچاتے ہیں تو ہمیں آخرت کے نکتہ نظر سے وقت کو بچانے چاہیے اس لیے اللہ تعالی نے قرآن میں عجیب بات فرمائی ہے کہ قیامت والے دن گناہگار اگر جہنم میں چلے گئے تو یہ کہیں گے لو کننا نسماؤ او ناکلو ما کننا فی اصحاب السعید اگر ہم اللہ کی بات قرآن کی بات سن لیتے یا سوچ لیتے تو جہنم میں نہ پوچھتے پھر بندہ یہ بھی حسرت کرے گا فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُومِنِي یا اللہ ایک موقع دنیا میں جانے کا واپس دے دے میں مومن بن کے آوں گا نو چانس کسی کو کوئی موقع نہیں ملے گا تو اس لیے آج ہمیں وقت کو ضائع ہونے سے بچانے کا غم فکر کرنی چاہیے مشورہ کرنا چاہیے کہ میں اپنے وقت کو ضائع ہونے سے کیسے بچا سکتا ہوں تو اس کا بہترین اصول یہی ہے کہ اگر میں ابھی موت آگئی کیا بنے گا قبر میں کیا بنے گا حشر میں کیا بنے گا اللہ کے سامنے میں کیا چیز لے کے پیش ہوں گا اگر وقت ضائع کیا ہوگا تو وہ اللہ کے ہاں تو پھر پکڑ ہو جائے گی کہ اس نے وقت ضائع کیا زندگی ضائع کی چلیں اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہے تو ہمیں اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے اپنے آپ کو ڈرانا چاہیے اور اپنے آپ کو اللہ کے ہاں جو ہے خوش نصیب بنانے کے لیے اللہ کے ہاں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے کام کو قیمتی سے قیمتی جو ہے کاموں میں خرچ کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں دیکھ کے مسکرائے ہم اللہ کو دیکھ کے مسکرائے ہم تمہارے ہو گئے تم ہمارے ہو گئے دونوں طرف سے اشارے ہو گئے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وقت ضائع ہونے سے جو ہے بچائے اور ہماری زندگی کو قیمتی بنائے اور ہم اس میں قرآن کی تلاوت ذکر فکر کر کے وقت کو قیمتی بنائے حضور ماد ابن جبل فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جنتی جنت میں چلا بھی گیا مگر جو وقت اس نے ذکر کے بغیر گزارا اس پر افسوس ہو بھی ندامت ہوگی جنت میں بھی کہ کاش میں اپنے وقت کو ذکر فکر میں گزار لیتا تو جنت میں مجھے اور زیادہ انچہ رتبہ حاصل ہو جاتا تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچائے اور اس کو زیادہ سے زیادہ ذکر فکر تلاوت میں گزارنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين نمیدل CAL ملے فرمائے موسیقی